دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ایسے دو طریقے شیئر کرنے لگا ہوں جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیو کو فوریو پیج میں بھیج سکتے ہیں ان میں سے ایک جو ٹرک ہے وہ تو میری خود کی ازمائی ہوئی ہے میں نے اس کے اوپر خود عمل کیا تھا اور اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ واقعے میں ہی بہت زیادہ فالور بھی اگین ہوئے ہیں اس سے اور مجھے ویو بھی ملے ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر مجھے دوزار پلس لائک ملے تھے چوزار ہزار پلس جو ہے نا اس کے اوپر مجھے ویو ملے تھے اور چار ہزار ساتھ سو سمتالیس اس ویڈیو سے مجھے جو ہے نا وہ فالور اگین ہوئے تھے جو میں نے آخری اس ٹیم میں اپلوڈ کی تھی اور اس کے بعد اس ٹرک کو استعمال کیا تھا تو جو ابھی ٹرک آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تو میری خود کی ہے اس کے علاوہ دوسری جو ٹرک ہے وہ میں نہیں ٹک ٹک خود بول رہا ہے کہ یہ کام کرو اور آپ کی جو ہے نا وہ ویڈیو فور یو پیج بھی جائے گی ہی جائے گی تو ابھی پہلی ٹرک کی بات کر دیتے ہیں کہ وہ کونسی ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر احمد کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کس ٹائم میں اپلوڈ کرنی ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ جب دل کیا ویڈیو اپلوڈ کر دی ایسا نہیں ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو چاہے سکول کلے جانے کا ٹائم ہو یا نماز کا ٹائم ہو یا آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک ٹائم ہے اگر آپ اسی ٹائم کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تب ہی آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی ورنہ آپ ان دونوں طریقوں کے اوپر عمل کر لیں آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ فوریو پیج پہ نہیں جائے گی جب تک آپ صحیح ٹائم کے اوپر ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میری پروفائل میں جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں دوبارہ سے بتانے شروع کروں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آتے ہیں پہلی ٹرک کی طرف جو کہ میری خود کی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک کی مختلف آئیڈیا جو ہے نا لوگوں کے وہ سرچ کرنا دیکھنی شروع کر دینی ہے ویڈیو آپ نے دیکھتے جانا ہے جس کی ویڈیو آپ کو لگے جس کی ویڈیو کے اوپر آپ کو پچاس سے کم لائک ہوں اور اس کے کمیٹس جو ہے نا وہ بیس سے کم ہوں آپ نے اس کی ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی ویڈیو میں نائس ویڈیو کو کمیٹس کر دینا ہے یا کچھ اور بھی جو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کمیٹس آتا ہے وہ آپ نے کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ بندہ سمجھے گا کہ یار اس بندے نے جو ہے نا وہ مجھے لائک بھی کیا کمیٹس بھی کیا وہ آپ کی پروفائل میں وزٹ کرے گا اور آپ کی لاسٹ ویڈیو کو تو وہ لازمی دیکھے گا ہی دیکھے گا اگر آپ کی وہ ویڈیو اس کو اچھی لگی تو وہ آپ کی باقی ویڈیو بھی لائک کرے گا ورنہ آپ کی ایک ویڈیو تو وہ لازمی لائک کر کے جائے گا اور سکتا ہے کمنٹس بھی کر جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بندوں کو آپ کمنٹس کریں گے اور وہ سارے کے سارے بیک پر آپ کو کمنٹس کا جواب دیں گے آپ کو جو ہے نا وہ کمنٹس کریں گے جواب تو آپ کو سارے کا سارے دے دیں گے تینکیو یار تینکس تو لیکن آپ کے جو واپس آئیں گے آپ کی پروفائل ویزرڈ کریں گے وہ اس میں سے آدھے ہوں گے اگر آپ نے دس بندوں کو کمیٹس کیا ہے تو اس میں سے پانچ یا چھے آپ کی پروفائل ویزرڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے سب کے سب نہیں کریں گے کچھ حالسی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد خود سے وہاں اس کو جا کر نہیں دیکھنا ہے اس میں کسی بھی بندے کا کمیٹس کا جواب نہیں دینا ہے دو دن تک دو دن تک آپ نے کسی بھی بندے میں جو ہے نا وہ اس کا جواب نہیں دینا ہے کمیٹس میں تو آپ جو ہے نا اپنی ویڈیو کی خود بھی سٹیٹس دیکھ سکتے ہوگے کس بندے نے آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ آپ کی ویڈیو پر لائک آئے ہیں یا آپ کی ویڈیو پر کمیٹس آئے ہیں یا آپ کی ویڈیو کتنی فوری پیج پر جا چکی ہے کرنٹ کرنٹ آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ کی اتنی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ 4G پیج پہ جا چکے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹک ٹک کے اکاؤنٹ کو پرو اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے تو یہ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے پرو اکاؤنٹ کس طرح کہتے ہیں صرف ایک میرے لگتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ میری پروفائل ویزٹ کریں اور وہاں پہ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیو کو اپنے ٹک ٹک کے اکاؤنٹ کو آپ پرو اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے تو دوسری جو ٹک ہے وہ ٹک ٹک کی خود بتائی ہوئی ہے اس کی کمیونٹی گائیڈ لینک میں آپ کو مل سکتی ہے اس کے جو ایلگریزم ہے آپ اگر اس کے مطابق چلتے ہیں تب ہی آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بہت زیادہ ایسی فیک آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کے فالور جہاں وہ لاکھوں میں فالور ہیں اور ان کی ہر ویڈیو کے اوپر آپ کو جو ہے ہزاروں کے اندر ہزاروں کے اندر ویو ملیں گے اور ان کے اوپر لائکس ملیں گے کمیونٹس بھی ملیں گے تو انہوں نے کیا کیا ہوگا ہے کہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی ہیڈنگ دے دیا یا اس کے اوپر کچھ لکھ دیا ہے کہ یہ ویڈیو فلاں ہیں فلاں ہیں جیسے یہ پلین کا حادثہ ہوا کچھ دن پہلے تو وہاں پہ بھی لوگوں نے جو ہے نا اس کی جہاز کی بس پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے لے کے آگے کیونکہ اوریجنل ویڈیو تو صرف ایک ہی تھی جو اندر کسی نے بنائی تھی اور وہ ٹک ٹک پہ اس نے اپلوڈ کر دی تھی تو لیکن باقی جتنی بھی ویڈیو تھی بہا سے جہاز جاتا ہوا دکھا رہے ہیں لوگ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ یہ دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی کریش ہونے والا ہے جبکہ وہ تو وہ فیئر ویڈیو بنائی ہوئی تھی فیئر وہ پلین بنایا ہوا تھا اس میں اور لیکن اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ بھئی یہ ابھی پلین جو جا رہا ہے یہ ابھی کریش ہو گیا ہے یا ابھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے یا لاسٹ جو ہے وہاں پائلٹ کی یہ سپیچ تھی کہ اس نے یہ کیا تھا یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا وہ رابطہ ختم ہو گیا یا ہمارا انجن جو ہے نا جہاز کے دونوں ختم ہو گئے تو اس طرح جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں تو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی یہاں آپ کی ویڈیو یہ کس طرح وائرل ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں نا تو جب بھی کوئی بندہ اس کو سرچ بھی کوئی ویڈیو آپ کی دیکھتا ہے تو جیسے اس کے سامنے آپ کی ویڈیو آتے ہیں نا وہ کچھ سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوگا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف اور سینٹر میں تھوڑا تھوڑا مختلف جگہ پہ لکھ دی رہا ہے تاکہ جو پڑھنے والا بندہ ہے نا وہ ہر جگہ سے ہی پڑھے اور جتنی دیر میں وہ اس چیز کو پڑھے گا نا کہ کیا کیا لکھا ہوگا ہے بھائی اس بندے نے ویڈیو کے بارے میں تو اتنی دیر میں آپ کا واش ٹیم پورا ہو جائے گا جیسے آپ کا واش ٹیم پورا ہوگا تو آپ کی ٹک ٹیک ٹک کی وہ ویڈیو جو شکا چلی جائے گی اور اگر اکی وہ ٹیک 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 ٹک پہ نہیں جاتی ہے全部 processor شکومی نہیں ہے کہ آپ کا ٹک ٹک کہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ہریز ہو چکا ہو اگر آپ کہ ٹک ٹک کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا chakra ہے اور آپ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹک ٹک کا اکاؤنٹ فریز ہیں یا نہیں ہے تو آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں چار سے پانچ میں نے ایسی باتیں بتائیں ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹک ٹک کا اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹک ٹک کاependgraaf کا اکاؤنٹ فریز ہے یا انفریز ہے تو آپ مینےی پروفائل وزر کریں وہاں سے جا کے آپ کو وہ ویڈیو دیکھیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو بہت زیادہ نالج اگن ہوگا آپ کو میری ہر ویڈیو سے بہت زیادہ نالج اگن ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائیں گی باتیں ایسی ایسی باتیں پتہ چل جائیں گی کہ وہ آپ نے پہلے نہیں آپ کو پتہ ہوں گی یا اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پتہ ہوں گی یہاں میں آپ کو ایک ایک بات کلیئر کر کے بتاتا ہوں آپ کی یہ ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی اگر ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا برداشت کرنے اگر پورا سنا کریں کہ میں کہہ کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی ویڈیو انشاءاللہ گروہ ہوگی آپ کی آئیڈی گروہ ہوگی آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی تو میں یہاں پہ میرا موٹر یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کی ویڈیو کو وائرل کرنا کہ آپ لوگ کی ویڈیو کس کس طریقے سے جو ہے نا وہ وائرل کی جا سکتی ہے یہ تو دو جو طریقے تھے یہ تو وہ ہے کہ وہ فری کے اندر جو ہے نا آپ صرف ٹائم لگا گئے ویسے ہی لوگ ڈون چل رہا ہے ٹائم ہی ٹائم ہے گھر میں فارق بیٹھے ہوئے تھا کیوں نہ ان ٹرکس کو ازمائے جائے میں نے تو خود بھی ازمائے تھا اور میرے اتنے جو ہے نا وہ فالور بھی تین دنوں کے اندر فالور میرے اتنے زیادہ آئے اور مجھے ویڈیو بھی آئے اور ویڈیو لائک بھی ہوئی تو اگر آپ کیونکہ لاغ ڈاؤن چل رہے ہیں تو لاغ ڈاؤن میں ہر بندہ فارق ہے تو آپ اگر تھوڑا سا ٹائم اس کو دیں گے ان طریقوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ فری میں وائرل ہو جائے گی لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ فری میں نہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تب بھی آپ اپنی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں پیسوں کے ذریعے وہ کیسے وہ ایسے کہ اس کے لیے جو ہے نا آپ اپنی ویڈیو کو پرموڈ کروائیں گے آپ اپنی ویڈیو کو کس طرح سے پرموڈ کروا سکتے ہیں اس ٹرابک کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میری پرفائل وزٹ کریں وہاں سے جا کے وہ چیک کر لیں کہ ہم اپنی ویڈیو کو کس طرح سے پرموڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی لمبی ہوگی اگر میں اسی میں بتانے لگوں گا تو یہ ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی تو آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے